بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج آپ کے ساتھ چکن ملائی کوفتے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں چکن ملائی کوفتے ریسٹرون سٹائل سے ہم کس طرح گھر پر بنا سکتے ہیں کہ بلکل سوفٹ ہوں کھانے میں ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو اس میں کون سے ایسے خاص مسائلے جائیں گے تمام ٹیپس اور ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں چینل پر جو نوے آئے ہیں پلیز ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہن سکے اور ساتھ میں لگے بل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیا کریں یہاں پہ ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک میٹ چوپر لے لیں گے اور چکن جو یہاں پہ میں لے رہی ہوں بان لیس ہے تقریباً پانچ سو گرام میں نے یہاں پہ چکن لیا ہے اچھا سے اسے واش کر لیا ہے اور نارمل سائز کی اس کی بوٹی رکھ لیا ہے اب اسے میٹ چوپر میں ایڈ کر دیں گے چکن کو ایڈ کرنے کے بعد اس میں جو چیزیں ایڈ کروں گی سب سے پہلے سات سے آٹھ ہری مرچیں ایڈ کر دوں گی کٹ لگا کے ہرا دھنیا ہرا پدینہ تھوڑا تھوڑا یہ دونوں بھی ایڈ کر دوں گی پیاز ایک رفلی سا چاپ کیا ہوا یہ ایڈ کر دوں گی یہ بھی نارمل سائز میں ہے یہ تھا بڑا پیاز نہیں ہے ایسا ندرک کا پیسٹ اس میں جائے گا 2 تیبل سپون اب اس میں ایک بریڈ کا سلائس ایڈ کر دوں گی یہ بھی آپ نے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے تو یہ بھی ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا اس میں گھی ایڈ کر دوں گی ہون ٹیبل سپون کے بریادر اس سے ہیئے کہ تھوڑا سی سا فٹ ہو جائیں گے لئے چ اٹھ کر رہی ہوں ون ٹی سپون کے برابر اگر缺 اوڈریس میں جائے گا 1 ٹی سپون زیرہ اس میں سابط کو گھنیا کر بریڈ رس نشن لوک سے ابفض کر دیں گے ملائی ہفٹ اس میں آف تی store کون ملائی کے بریڈ کر رہی ہوں تقریبا تو ٹو ٹیبل سپون چوپر کو بند کر دیں گے اور اچھا سا آپ نے اس کا کیمہ ریڈی کر لینا ہے بلکل فائن سا آپ نے اسے مطلب اتنا باری کر لینا ہے کہ یہ بلکل ایک پیسٹ نماسہ بن جائے اس میں جتنے بھی چیکن کے ریشے ہیں وہ اچھے سے مکس ہو کے یہ اچھا سا گرائنڈ ہو جائے تو آپ اگر گھر پہ نہیں کرتے تو آپ باہر سے بھی اس کا فائن سا کیمہ ریڈی کروا کے تو اس میں تمام چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں تو اگر پیاز ایڈ کریں گے تو پیاز کہیں کہ تھوڑا سا پانی آپ نے نچوڑ لینا ہے تاکہ پیاز کے پانی کی وجہ سے جو چیکن کیمہ ہے وہ مطلب مسئلہ نہ کریں کوفتے بندے میں اب یہاں پہ چوپر میں سے نکال لیں گے اب اس کے ہم کوفتے ریڈی کر لیں گے ہاتھ کو آئل کے ساتھ ہلکا سا گریز کر لیے اور نارمل سائز میں کوفتے آپ نے ریڈی کر لینا ہے یہ اس طرح سے سارے کوفتے یہاں پہ ریڈی کر لیں گے اب ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے اچھا ان کو فرائی آپ نے بہت زیادہ نہیں کرنا بس ہلکا سا آپ نے اسے تقریبا تھوڑا سا کرنا ہے اچھا یہاں پہ کوفتوں کو فرائی کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ کہ ان کو تھوڑا سا کچھا پکا ہم نے کرنا ہے ان کو ہم نے فل فرائی نہیں کرنا اگر ہم یہاں پہ فل فرائی ان کو کریں گے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ سارا یہاں بھی ختم ہو جائے گا پھر آگے جو ہم نے اس کا مسالہ ریڈی کرنا ہے یا پھر گریوی کرنا ہے ریڈی اس میں پھر اتنا ذائقہ نہیں ہوگا اس وجہ سے صرف اسے اتنا سا کک کریں گے کہ ہلکا سا اس کا براؤن کلر ہو جائے یا ساری سائیڈوں سے الٹ پلٹ کرتے ہوئے تھوڑا بہت بس یہ کہ اس کا کلر تھوڑا سا ڈارک کرنا ہے اوپر ہلکا سا سنیری کلر آ جائے گا تو سمجھ لیں کہ ہو گئے ہیں چمچ کی مدد سے ہلکا ہلکا اسے بس یہ کہ سائیڈن چینج کرتے جائیں گے تاکہ سب پہ ایکول کلر آ جائے اگر ہم یہاں پہ بیف والے کوفتے کرتے ہیں ریڈی تو ان کو یہ کی فرائی کرنا زیادہ ہوتا ہے تو چکن کا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا چکن جلدی مطلب گل جاتا ہے یہاں پہ ان پہ بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے گولڈن سنیری سے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اب ان کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے ہلکا سا ان کو کیا ہے بہت زیادہ ان کو کوکنی کیا یہ اس کی کنڈیشن ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبادہ یہاں پہ ہلکے بھلکے سے فرائی ہو گئے اب ان کا جو نیکسٹ پروسیس ہے وہ یہ یہاں پہ جو آئل فرائی کرنے کے لئے لیا تھا وہی آئل میں سٹین کر کے کڑاہی میں اٹ کر دوں گی کڑاہی میں اٹ کرنے کے بعد ایک یہاں پہ نارمل سائز کا پیاز لی ہے رفلی سائز سے چاپ کر لی ہے تین سے چار اس میں ہری مرچیں اٹ کر رہی ہوں اچھا گریوی کو تھوڑا سا تھک کرنے کے لئے بادام اس میں اٹ کر رہی ہوں آپ کے پاس اگر کاجو ہے یا کوئی اور ڈرائی فروٹ ہے چارو مغز ہیں تو وہ بھی آپ اٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں بادام اٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا اس کو بس فرائی کیے تقریباً تین چار منٹ فرائی کیے تو یہ اچھا سا مطلب اس کا تھوڑا سا کلر وائٹ ہو گیا پیازوں کا اب اسے مکسی جار میں ایڈ کر کے اس کا فائن سا پیسٹ ہم نے ریڈی کر دینا ہے تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کریں گے پیسٹ ریڈی کرنے سے یہ کہ اس کی جو گریوی ہے وہ بہت زبردست ہوگی اور تھکسی ہو جائے گی اب یہاں پہ کڑاہی میں تھوڑا سا آئل اور ایڈ کی ہے دارچینی کی کچھ سٹکس ہیں ایک دو تیز بات کے پتے ہیں ایڈ کر کے گھنگال بھی اس میں ایڈ کر لیجئے گا تاکہ زیادہ نہ ہو کوئی بھی چیز اب یہاں پہ اس گریوی کو ہم پکانا سٹارٹ کریں گے اور آپ نے اسے اتنا کوک کرنے کہ اس میں سے جب ببل بندہ شروع ہو جائیں یا پھر آپ کو لگے کہ اس میں سے آئل یا پھر یہ جو گریوی ہے یہ سپرٹ ہو گئے تو سمجھ لیں کہ یہ بہت اچھے سے کوک ہو گیا ساتھ ہی اس میں لیسن ادرا کا پیسٹ ایڈ کر دوں گے بس ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اسے مکس کرتے جانا ہے اور یہ فرائی ہو کے بلکل آئل اور مسالہ سپرٹ ہو جائے گا اب اس میں مسالے جائیں گے کالی میرش ہے ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال میرش اپنے حساب سے ایڈ کریں زیرا پاوڈر اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون کے برابر اور نمک اس میں ایڈ کروں گی ہس پہ زورت ان مسالوں کو بھی ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا ہم بھنائی کریں گے تاکہ مسالوں کا جو کچھپان ہے وہ سارا ختم ہو جائے آپ نے اس کو تقریباً یہاں پہ پانچ منٹ کوپ کرنے یہ کہ اس میں سے مسالہ الگ ہو جائے آئل الگ ہو جائے اور اس کا جو مسالہ ہے وہ اچھے سے بھنائی ہو جائے یہ دیکھیں آئل اس میں سے بلکل سپرٹ ہو گیا سمجھ لیں کہ یہاں پہ مسالہ بلکل اچھے سے بھنائی ہو گیا کہ خوشبو سے یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب یہ بھنائی ہو گیا خوشبو بہت زبردست آئے گی ساتھی ہم اس میں دہی ایڈ کر دیں گے یہ ایک کپ کے برابر ہے یہ ایڈ کر دوں گی اچھا سا اس کو پھینٹ لینا ہے آپ نے ملائی یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں یہ بھی میرے پاس فریش کریم ہے آدھا کپ ہے یہ بھی ایڈ کر رہی ہوں بردنوں کو اچھا سا ساف کیا کریں تاکہ کوئی بھی چیز ضائع نہ ہو اچھا سا مکس کریں گے اور یہاں پہ آپ نے گریوی کو بھی اتنا کوئی کرنا ہے کہ اس میں سے آئل سیپرٹ ہو جائے دہی کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے پھر بعد میں اس میں ایڈ کریں گے کوفتے کوفتے ایڈ کرنے کے بعد اچھا سا اسے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کی جو ککنگ ہے نا یہاں پہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ کرنی ہے جب آئل اور گریوی سیپرٹ ہو جائے تو ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے پانی یہاں پہ میں تقریباً ایک گلاس پورا ایڈ کریں یہ چھوٹے والا گلاس ہے نا یہ بڑے کپ کے برابر ہے یہ ایڈ کر دوں گی اور اس پہ نا ہم ڈھکن دے دیں گے پہلے اچھا سا مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس پہ ڈھکن دے دینا ہے اور اس میں جب بوائل آنا شروع ہو جائے تو خوشبو کے لیے جو اس میں چیزیں ہم نے ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے گرم مسالہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور جو اس میں سب سے خاص چیزیں جس سے خوشبو بہت زیادہ آئے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس میں کونسی ایسی چیز ایڈ کی وہ ہے کسوری میتی کسوری میتی کے ساتھ بہت زبدیس خوشبو آتی ہے اس کو اپنے ہر سالن میں استعمال کیے گئے اس کے ساتھ جو خوشبو ہے وہ ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے پھر اوپر ڈھکن دے دیں گے تقریباً پانچ سات منٹ ہم اسے کک کریں گے اور اس کی گریوی بہت ہی زبدیس اور تھک سی ہو جائے گی اس کے بعد لاسٹ میس پہ ہم نے جو چیزیں ایڈ کرنی ہے یہ ہری میرچے ہیں تین سے چار عدد کٹ لگا کے اور ہرا دھنیا یہ دونوں چیزیں ایڈ کر دیں گے ہری دھنیا کے ساتھ بھی سالن کی خوشبو بہت زبدیس آتی ہے جب ہم لاسٹ پہ ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے کوفتوں کی جو ریسپی ہے وہ بلکل ڈن ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں آئل بھی اس میں الگ سے نظر آ رہا ہے گریوی اتنی زبدیس تھک سی بنی ہے اور کوفتیں بلکل سوفٹ سے ہیں یہاں پہ آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہو یہاں پہ یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کی کنڈیشن بہت ہی زبدیس ہے بلکل ملائی کی طرح یہ نرم اور سوفٹ بن کے ریڈیوں میں ہیں اور مرچ مسالہ بھی بلکل پورا ہے اور کتنے آسان طریقے کے ساتھ پوری ریسپی آپ کو سب جھائی بھی ہے بنائیے تو یہاں پہ آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں بلکل سوفٹ ہیں پرفیکٹ اس کا ٹیسٹ بھی ہے اور بلکل اس میں جو ملائی ہے یا دہی ہم نے ایڈ کی ہے اس کا ٹیسٹ بھی پرفیکٹ ہے تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے ریسپی بلکل ریڈی ہے اس طرح سے آپ ریسٹورنٹ جیسے سٹائل میں بلکل ایزی لی گھر پہ کم بجٹ میں کس طرح سے کوفتیں بنا سکتے ہیں تو آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیئے تو امید کرتی ہوں ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو پسند آئیے لازمی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ